بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے مرزا غلام حمد قادیانی کی بہشتی مقبرے کے بارے میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیل پیش کرنا ہے کہ اس کا بہشتی مقبرہ کیا حیثیت رکھتا ہے کئی سے شروع ہوا کس میں کون دفن ہوتے تھے اور دفن ہونے کے لیے کیا کیا کوششیں کی جاتی تھی ایک بات یاد رکھیں کہ مرزا غلام حمد قادیانی نے جو بھی دعوے کیے سب کی حقیقت ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد دنیا جمع کرنا اور پیسہ اکھٹا کرنا تھا پیسہ اکھٹا کرنے میں مرزا اور مرزائی بہت تیز ہیں الگ الگ انداز اور الگ الگ ٹرکس ان کے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں میں آ کر پیسے جمع کرتے ہیں اور ان کے نام جمع کرتے ہیں مرزا قادیانی نے اپنے مرید خاص عبدالکریم سیالکوٹی کے مرنے کے بعد یہ رسالہ لکھا تھا جس میں قبرستان کا اعلان کیا تھا جس میں بہشتی مقبرہ اس کا نام رکھا تھا اور یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی اس میں دفن ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا اور اس کے بڑے بڑے فضائل بیان کی تھی اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں دفن ہونے کے لئے بڑی بڑی شرطیں بھی لگائی تھی کہنے لگا کہ اس میں وہ جائے گا جو اپنے ترکے کا دسوہ حصہ قادیانی قیادت کو دینے کی وسیعت کرے گا یعنی مرنے سے پہلے یہ وسیعت میں لکھے گا کہ میرے مال کا میرے بیانگ بیالنس کا جو بھی حصہ ہے اس کا دسوہ حصہ قادیانی قیادت کے حوالے کرے گا لیکن اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو دسوہ حصہ دینے سے مستشنہ کر رکھا تھا یعنی یہ جو شرطی ہے مرزا قادیانی کے خاندان کے لئے نہیں تھی دسوہ حصہ دینے کی بلکہ دیگر لوگوں کے لئے تھی چونکہ اس کا مقبرہ خاص تھا کیوں اپنے لئے شرط لگاتا قابل اگر بات یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات تو تب ہی ملے گی جب فرشتوں کو نبی محمد کہے گا اگر نبی محمد کہنے کی تمنہ ہے تو قادیانی پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے قادیانی کو نبی ماننے کا فائدہ کیا ہے کیا پیسے دسوہ حصہ دے کر بھیشتی مقبرے میں جس کا نام بھیشتی مقبرہ رکھا گیا ہے دفن ہو جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے مرزائیوں نے اس کے لئے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں بڑے بڑے تمام مرزائی اس میں دفن بھی ہوئی تقسیم ہند کے بعد یہ لوگ پاکستان آئے تو چناب نگر جس کا نام پہلے ربوہ تھا چناب نگر رکھایا گیا اس کا نام تو چناب نگر میں انہوں نے ایک قبرستان بنایا جس کو یہی نام دیا ہے مہشتی مقبرہ مرزائی کی بیوی اس کے بچے سرزفراللہ ڈاکٹر عبدالسلام شیزان فیکٹری کا مالک شہ نواز اور بڑے بڑے مرزائیوں کو وہاں دفن آیا گیا ہے اس کی ایک حصے کا نام ہے قطعہ صحابہ قطعہ صحابہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جس میں مرزائی کے مریدوں کو دفن آیا جاتا تھا ایک حصے کا نام ہے قطعہ خاص اس میں اس کے خاص سرکردہ لوگوں کو دفن آیا جاتا تھا مثال کے دور پر ان کی ایک کتاب ہے مکمل تبلیغی پاکٹ بک اس کا لکھنے والا عبد الرحمن خادم ہے نام ہے عبد الرحمن خادم یہ جب مرا تو اس کو اسی حصے میں قطعہ خاص میں دفن آیا گیا اچھا چناب نگر میں ان کے دو قبرستان ہیں جن کو بھیشتی مقورہ کہتے ہیں یہ کہیں بھیشتی مقورہ وہاں سبزہ زیادہ پایا جاتا ہے حریالی زیادہ ہے اور دوسرا قبرستان ہے اس کی نزبت ایسی ہے جیسے ایک جنگل کا ایک علاقہ سمجھئے حقیقت یہ ہے کہ دونوں قبرستان اندر سے دوزق ہیں اللہ تعالیٰ حریق مسلمان کو اس قبرستان میں دفن ہونے سے بھرپور محفوظ فرمائے اور بھیشتی مقورہ بڑی دوزق سمجھئے اسے بڑے بڑے لوگ وہاں مدفون ہیں پاکستان بننے کے بعد جب یہ لوگ لاہور آئے تو ایک قادیانی عورت فوت ہو گئی جس کا نام تھا عمد الرحمن جو مرزا کے خاص مورید نہیں تھی اس نے بھیشتی مقورہ میں دفن کرنے کی وسیعت کی تھی اور اس وقت پاکستان میں ابھی بھیشتی مقورہ نہیں بنا تھا بھیشتی مقورہ یہاں خادیان میں بنا تھا ہندوستان میں چناب نگر میں تو ابھی یہ مقورہ بنا ہی نہیں تھا تو اس کو لاہور میں ایک جگہ دفنہ دیا گیا اچھا پھر جب چناب نگر میں انہوں نے یہ مقورہ بنا لیا بھیشتی مقورے کے نام سے تو اس عورت کا جو ایک داماد تھا قاضی عبدالسلام اس نے لاہور میں اس کی اپنی ساس کی قبر کو کھوٹ کر اس کی جو ہڈیا مینین کو لے جا کر بھیشتی مقورے میں دفن کر دیا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ہماری حفاظت تفرمائے اور مرنے سے پہلے اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين